بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسی ریمڈی لے کریں ہوں جس کو یوس کرنے سے اگر آپ کے ماتھے کے اوپر جھریان ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی ماتھے کے اوپر جھریان کیوں بنتی ہیں آپ ذرا یہ چیز کو چیک کر لیا کریں جب آپ ماتھے کے اوپر بات کرتے ہوئے ایکسپریشن بناتے ہیں تو اس سے ماتھے کے جھریان بن جاتی ہیں یا چہرے کے اوپر جھریان بن جاتی ہیں تو اس چیز کو نوٹس کیا کریں کہ جب آپ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے ایکسپریشن جو ہے کس جگہ پر زیادہ زور پڑتا ہے اور وہاں پر آپ کے جھریان بن جاتی ہیں تو اس چیز کا آپ بہت زیادہ دھیان رکھا کریں تو ماتھے کے اوپر جھریان بننے کا بھی یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جب ہم بہت زیادہ گفتگو جب کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر جو ایکسپریشن بنتے ہیں اس سے جو ہم ماتھے کے اوپر یا چہرے کے اوپر جھریان بن جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک بہت زبرز ٹوٹکا لے کے آئیوں لیکن یہ ٹوٹکا جو ہے صرف اور صرف ماتھے کے جھریوں کے لیے ہے کیونکہ ادھر میں جو تیل استعمال کر رہی ہوں وہ ہے تیل غالک آئل یعنی کے لہسن کا تیل لہسن کے تیل میں بہت زیادہ مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ انٹی ایجنگ انٹی فلامیٹری پراپرٹیز پائی جاتی ہے اور جدر بھی آپ اس کو لگائیں گے ادھر آپ کے جو بلیٹ کا فلو ہے وہ تیز ہو آپ کے چہرے کو پر گلو بھی آئے گا اور جھریان بھی ہتم ہوں گے جو کہ آپ کی سکن کو پر جھریوں کو ہتم کرنے میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو فل فیس کو پر نہیں لگانا کیونکہ اور آپ نے پہلے جب غالک لہسن کا تیل جب لینا ہے تو اس کو ایک ٹیسٹ کر لینا ہے کہ آپ کو اس کی ریشز وغیرہ یہ چوبن وغیرہ تو نہیں ہوتی لیکن اگر چوبن وغیرہ ہوتی ہے تو آپ نے کسی نہ کسی تیل کے ساتھ مکس کر کے اس کو یوز کرنا ہے آپ آلمانڈ آئل یا پھر کوکونٹ آئل کے اندر بھی مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں تو ادھر میں تھوڑا سا لوں گی لیسن کا تیل وان ٹی سپون لیسن کا تیل لے لوں گی ٹھیک ہے اور تقریباً ٹو ٹی سپون جائے نا وہ میں وہ لوں گی اولیو آئل یا پھر آلمانڈ آئل لے لیں کوکناٹ آئل آلمانڈ آئل ان کو لے کے ان کو کر لیں مکس کر لیں جب بھی اپنا چیرہ دونا ہے دن میں کسی ٹائم بھی تو آپ نے اپنے سکن کو پر اس طریقے سے لگا کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے لیکن یہ اتمنان کر لیں کہ لیسن کا جو تیل ہے وہ آپ کو سوٹ کرنا چاہیے تو اس کے علاوے ایک اور دوسرا تیل جو ہے وہ ہے جائے فل آئل جائے فل آئل بھی جو ہے وہ بہت زبردست ہے چہرے کپر سے جھریوں کو ہتم کرنے کے ساتھ سکن کو ٹائٹ کرتا ہے لیکن یہ اس کو آپ اپنے فل فیس پر لگا سکتے ہیں کسی نہ کسی تیل کے بیچ میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ تیل ویرنڈ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے لینا ہے لیسن ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے اور اس کا تھوڑا سا جوس لے لینا ہے یہ بہت تیز ہوگا کیونکہ یہ ڈائریکٹ لیسن ہے تو ہم نے کچھ ڈراپس اس کے لینے ہیں اور اس کے اندر آلمانڈ آئیل یا کوکنٹ آئیل جو بھی آپ کے پاس گھر میں مجود ہے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہ تیر میں اولیو آئل کو ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو مکس کر کے ماتھے کو پر لگا لیں اس کو اپنے ماتھے کو پر لگانا ہے اس کو بھی اس طریقے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کی آپ کو سمیل آئے گی جو گالک آئل ہے اس کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو آپ اس کی جگہ جائفل آئل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں تیلوں کو استعمال کر کے آپ اپنے ماتھے کی جوریوں کو ہتم کر سکتے ہیں بہت زبردست یہ ٹوٹکا ہے آپ اس کو ضرور یوز کریں لیکن لیکن گارلک آئل جو ہے لیسن کا تیل ہے اپنے پھول فیس کے اوپر نہیں لگانا اگر آپ کے ہارڈ جو سکین ہوتی ہیں سخت سکین ہوتی ہیں اس سیٹ بھی اس کو اب لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھوں کے اوپر جوری ہیں تو ہاتھوں کے اوپر بھی اس کے اپلائی کر سکتے ہیں